بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنا رہی ہوں خسخواس جو کہ سید کے لیے بہت ہی فائدہ مانک ہے میں نے ایک پاو خسخواس لی اس کو پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگویا اب میں اس کو اچھی طرح سے واش کروں گی اس کے واش کرنے کا طریقہ اس طرح ہے جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو نیچے مٹی بیٹھ جاتی ہے تو اس کو پھر ہم نے اچھی طرح سے دھو کے پھینک دینا اس بول کو ساف کر کے پھر ہم دوبارہ سے اسی طرح کریں گے اب ہم اس کو چوپر میں ڈال کے گرینڈ کریں گے اس میں ہلکا سپانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائے اس کی اس طرح کی پیس تیار ہو جائے گی اب ہم اس کو اس کو اسی طرح پوری ہسکاس کو گرینڈ کر دیں میں نے ایک پتیلی کے اندر آدھا کپ اویل ڈالا اور اس کے اندر دو پیاز کٹ کے ڈال دیے پھر میں نے اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ ڈال دیا اب ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے اور اس کے اندر ہری مرچیں بھی میں نے تین پوٹ کا ڈال دیے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں اس کے اندر دو ٹماٹر بھی کٹ کے ڈال دوں گی اور چمچ کو ہم ہلا دے جائیں گے میں نے سرک میرچ ڈالی ایک چمچ میں نے دنیا پوٹر ڈالا دو چمچ میں نے پیسا وزیرا آدھا چمچ ڈالا آدھا چمچ گرم سالہ ڈالا ہلڈی ڈالوں گی میں آدھا چمچ نمک خسبے ذائقہ اب ان سب چیزوں کو اس مسالے میں دان کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر پس خاص شامل کر دی اور ہم اس کو اچھی طرح سے پھونکے پکائیں گے خسکاس کو 15 منٹ ہو جائیں گے پکتے ہوئے تو ہم اس کے اندر ایک پیاس اور کٹ کے شامل کریں گے ہماری خسکاس تیس منٹ تک تیار ہو جائے گی اب ہماری خسکاس تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال کے سرب کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں